کہ الحمدللہ الحمدللہ سب حضرات لنکو ہم نے تعطی دی تھی حمدللہ وہ تشریف لاشکے ہیں اور انشاءاللہ حضرت مولانا بڑاکٹر میاں مدرمی القادری صاحب بھی انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے ان کا یہ تقصیبات ہوئی ہے تو اسے پہلے میں اعلان کیا ہے کہ ہماری نقیب محفظ جناب محترم حضرت مولانا حفظ زہر الدین صاحب میں ان سے اگزادش کروں گا کہ وہ محفظ پر تشریف لائیں اور اپنی نقابت کے اور ان کی نقابت بھی دیکھیں ان کا انتاز بھی دیکھیں ان کو بھی دیکھیں انشاءاللہ عزیز ایمان تنتا ہوگا تو میں یہ ستے کہ یہ محفظ اور یہ محفظ آپ نے محفظ بھائی انہا حفظ زہر الدین صاحب کے سبورت کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں میرا نام خریش آدنے ہیں زہیر آمد کی وجہ زہیر الدین دیا تو میں یاد آنا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے نام بگاڑتے رہتے ہیں تو آج بگاڑ گیا تو کوئی بات نہیں الحمدللہ الحمدللہ حق کسیرت کماغمد والسلاة والسلام على سید الخلق والبشر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له في الخلق والعمل الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب تعالی شانہو ان حضہ برہانہو سبحانہو سبحانہ عالل آآل باہر مولن موانی ظاہر من کل شدہ طاہر سبحانہو سبحانہ ورق القلوب بغسقه وجل السدور بطنبیه فقدن فهم بولیقه سبحانہو سبحانہ سبحان من جل جلاله لکل عمان واله فوقن فهم کمانه سبحانہ 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 من هو وحده اختار احمد عبده صدق حقیق بعده سبحانہ 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 وتعالی عما يقولون علوغ الكبیر اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اعوذ باللہ من الشیطان و جیب ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد فما تحب و ترضہ عدد ما تحب و ترضہ اللہم سلی علی روح محمد فی الارواح اللہم سلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم سلی علی قبر محمد فی الکبور اللہم سلی علی بلد محمد فی البلاد انتہائی لائے ستتری محبزات اسقیق پر مجمعہ تشریف فرما حضرت علماء کرام میرے محترم محتشم ویور سمی بزرگو عزید القدر جوانو قابل احترام مو بہنو السلام وعلیم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے پناہت و سنا اس رب الحالمین کے لیے کہ جس پروردگار عالم نے اس کائنات عالم کو عدم سے مجود بخشا اس پروردگار عالم کے لیے بے حد و بے انتہا پہ بنا عقیدت و محبت و کے گلدستے کہ جس رب العالمین کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ نظریہ سہن اور سوچ یہ ہے کہ تجی کو حمد زیب ہے تو رب سل جلال ہے تجی کو حمد زیب ہے تو رب سل جلال ہے عزل عبت لم یل غلم یل بے مثل بے مثال ہے شعور کی مجال ہے تو ایسا ایک سوال ہے اور اس رب العالمین کے بارے میں ہمارا پیدہ یہ ہے ہمارا ذہن یہ ہے ہمارے اوپر محنت اتنی کی گئی ہے کہ یہ چیز دل اور دماغ کی دھڑکن میں رج بس چکی ہے کہ سر شکر کہ یوں ورد زبان حمد خدا ہے اللہ سب سے بڑا جھون کے کہ دیجئے سب سے بڑا ہے کافر ہو کے مسلم ہو کے مسرک ہو کے مومین وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے انہاں سب سے بڑا سب سے بڑا آپ تو لاہوری مرکز میں بیٹھے ہیں درہا گلم دوا سے جھون کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں درہا جھون کے انہاں سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اور یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہارے یہ فضائیں یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہارے یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی سادی نہ مشابہ نہ مقابل وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے بس یوں ہی لیے جاؤ صدا نام خدا کا بس یو ہی بھی یہ جاؤ صدا نام خدا کا جو نام دل کی جلا غم کی دوا دک کی شفا ہے اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا آخری بار جھونکے سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اور عالم تیرا دیوانا اے جنبے جانانا عالم تیرا دیوانا اے جنبے جانانا موسیٰ بھی ہوئے بے خود پی کر تیرا پیمانا موسیٰ بھی ہوئے بے خود پی کر تیرا پیمانا آنکھوں میں نہیں طاقت کہ دیکھ سکے تجھ کو ورنہ تیرے جنبوں سے آباد ہے کاشانا ورنہ تیرے جنبوں سے آباد ہے کاشانا ہر قسم عبادت کی لازم ہے فقط تیری ہر قسم عبادت کی لازم ہے فقط تیری سجدہ ہو کے قربانی مندت ہو کے نظرانا اے جنبے جانانا عالم تیرا دیوانا موسیٰ بھی ہوئے بے خود پی کر تیرا پیمانا اور تُو مالکِ دوزق ہے تُو مالکِ جنت ہے تُو ترجو رکھیے گا بیرے رب تُو مالکِ جنت ہے تُو مالکِ دوزق ہے وہ فیضِ کریمانا یہ عدلِ حقیمانا جنت فیضِ کریمانا جہنم عدلِ حقیمانا اے جلوے جانانا عالم تیرا دیوانا بے حق و بے انتہا حمد و سنہ کے بعد اگر کہوں تو بے جانے ہوگا حضور پر درود میں لاکھوں کی گنتی گن کر بھی پڑھ سکتا ہوں کروڑوں کی گنتی گن کر بھی پڑھ سکتا ہوں عربوں کا لفظ کہہ کر بھی حضور پر درود دیکھ سکتا ہوں لیکن اگر علماء دیواند علماء احرم سنت و جماعت کے اس اسٹیج پر پر کھڑت ہو کر کہوں کہ جیسے بے حق و بے انتہا حمد و سنہ رب العالمین کے لیے ایسے ہی جنتیوں سے بے نیاز ہو کے بے حق و بے انتہا صلاة و سلام رحمت اللہ علمین کے لیے جنتیوں سے آگے لکھنے آقا جہاں پہ جنتیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تیرے مقام کی امتدا ہوگی کیوں نہ کہوں بے حق و بے انتہا انگل بے بنا صلاة و سلام اس آقے دو عالم جان دو عالم روح دو عالم حبیبِ کبریان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ جھون کے صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے چہرے کی چمک سے اگر دن کو پجالہ ملا تو آقا کے چہرے کی چمک سے ہی رات کو چاند نہیں ملی ہے جس آقا کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے جس آقا کے بارے میں مجھے اور آپ کو حقابل اصلاف اور وزرگوں نے درست یہ دیا ہے سبق یہ دیا ہے سرک یہ بنایا ہے کہ ان جیسا اپنے رب کا کوئی نہیں سوالی لوگوں ان جیسا اپنے رب کا کوئی نہیں سوالی محصل میں اپنی امت رولوں کے بس ہوا دی پھولوں نے مسکرانا ان کے لبوں سے سیکھا پھولوں نے مسکرانا ان کے لبوں سے سیکھا شمس و کمر میں ان کے چہرے سے ہے زیادی قادم کے سر پہ رب نے ختمت بسل کر رکھا مخ جن کا گورہ گورہ کملی ہے کالی کالی خاکی ہیں ان کے نوکر نوری ہیں ان کے چاکر رب نے انہیں بنایا دونوں جہاں کبالی اس کی نوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے اے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے کیسر و کسرہ کی مدیروں کو ہلایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے کیسر و کسرہ کی مدیروں کو ہلایا جس میں میں نے اس داگ پہ کہنے کی جسارت کی ہے میں نے اس داگ پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پر فرشتوں نے عبادت کی جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے اور کس کی حمت ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے کس کی حمت ہے نبیوں میں کس کی حمد ہے جھوٹوں کی تو رات ہی بہت دور کی ہے سچے نبیوں میں کس کی حمد ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے اللہ اللہ وہ لوگ بھی کیا لوگ چھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی بے حد و بے انتہا ہم تو سلا بے بنا صلات و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام ان اصحاب رسول کی قمور پر کہ جن اصحاب رسول کی محبتوں مشتتوں کی بدولت آج مجھے ماں کی گود میں گنمہ رسیب ہوا ہے وہ اصحاب پر اپر کے جنہوں نے اسلام کے سجدے پہار کی آبیاری کے لیے اپنی حلالی ردوں کا حلالی خون پیش گیا وہ اصحاب پرلنبر جنہوں نے اسلام کی بلند و پالا امارت کے لیے اپنے جسم کی ہڈیاں بطور عیٹ اور پتھر کے پیش کی ہیں وہ اصحاب پرلنبر کی جنہوں نے اسلام کی بلند و پالا بلندن کے لیے اسلام کی اس عظیم الشان امارت کے لیے اپنے جسم کا خون اور گوشت بطور گارے کے استعمال کیا ہے وہ اصحابِ بے نمبر کے جن کے بارے میں احلی سنت والجماعت عشق و محبت کی وادیوں میں مدر کر خون کی نتیاں پہانے کے بعد اس نتیجے پہنچے ہیں یہ عقیدہ لکھتے ہیں یہ نتریہ لکھتے ہیں یہ سوچ لکھتے ہیں یہ سہن لکھتے ہیں کہ تنبیرِ الہی کے نظارِ ہے صحابہ تنبیرِ الہی کے نظارِ ہے صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جاند سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا پتھا کے افق پر وہ چاند جو روشن ہوا پتھا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ خدا کی گاہ ہمیں کیا کیا دکھت اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے اور لوگوں بہ آسانی بہ آسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا کل شن لہو شہرک کر دے کر کل کھلائے ہیں صحابہ لہو شہرک کر دے کر کل کھلائے ہیں صحابہ نے اور گلے میں تو سینے پر ہے پتھر بدن سے خون پہتا ہے مگر تو ہید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے خوشی سے حق سکرتے تھے وہ تنواروں کی چھاؤں میں وفا و عشق کے جو حد دکھائے ہیں صحابہ نے منافق ہے منافق ہے وہ کافر ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ ساکی کوسر ابھی ابھی مجھے تھوڑی دے پہلے میسیج آیا اسی عجیب منجل شاہدی کا ساکی کوسر تیرے جان حساروں کو سلام سبحان کا کہنی دیئے ساکی کوسر تیرے جان حساروں کو سلام سدی کو عمر عثمانو علی جیسے رازداروں کو سلام جن زمینوں جن پہاڑوں پہ پڑے ان کے قدم جن پہاڑوں پہ پڑے ان کے قدم ان زمینوں ان پہاڑوں کو حساروں کو سلام ان زمینوں ان پہاڑوں کو حساروں کو سلام جن پہاڑوں پہ پڑے ان کے قدم اور جہاں جہاں تشریف و سرما ہے صحابہ کرام جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ اے کرام اُن مکانو اُن ٹھکانو اُن بزاروں کو سلام اُن مکانو اُن ٹھکانو اُن بزاروں کو سلام یہ تو مرضی ہے ہمیں قصد کہنے والوں کی ہم تو صحابہ رسول کے بارے میں اگر اتنے حساس ہے تو نبی کی محبت کا عالم کیا ہوگی بڑا دانے آل سنت والجباد اپنے چند ایک عقیدوں کا اضحار کرنے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدموں میں بندہ زہیر احمد سلام عقیدت سلام مظلوم پیش کرتا ہے السلام علیکم باہی و برکاتہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کی اس کانفرنس کے امراض و مقاصد باوجود کاری صاحب کی تری محلت کے دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا اور مناسب بھی نہیں سمجھتا اشتہارات دعوت نامیں حضرت خاری صاحب کی شمع و روز کی محلت دے آپ کی اس کانفرنس کو بور نہیں اور یقین ہے جس میں مقالبہ بھی نہیں ہوگا لاہور کی ایک عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس بنا دیا ہے آپ کی محبتوں نے آپ کے ذوق اور آپ کے جذوات میں اب آپ کے سامنے پروگرام کو باقاعدہ آگے چلاتے ہوئے اپنے مہمان گرامی کو دعوت دھوگا حضرت خاری صاحب انتہائی دور طراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے ہمارے انتہائی مہترم بھائی ناپ کا ایک حسین انداز رکھتے ہیں چلو یہ بھی تھوڑی سی چینل ہوئی عالم دین سنہ خان مصطفیہ جن کے انداز جن کی آواز اور جن کی بے تکلفی سے آپ بہت ہوئی واقف ہیں آقا کی بارگاہ میں یوں ڈھوٹ کے پڑھتے ہیں کہ اس وقت کہنے کو یہ چیچ آتا ہے کہ مقدر مجھے لے تو جائے مدینہ مقدر مجھے لے تو جائے مدینہ کفے پائے اہلِ حرم چمگ لوں گا مقدر مجھے لے تو جائے مدینہ کفے پائے اہلِ حرم چمگ لوں گا میں چھاڑوں گا پلکوں سے گلیاں پہاں کی نگاہوں سے بابِ حرم چمگ لوں گا اور سنائے حبیبِ خدا میں کرے گا میرا ندک چومے کا میری زباں ہو سنائے حبیبِ خدا میں کروں گا میرا ندک چومے کا میری زباں ہو میں نادِ محمد رکم کرتے کرتے کلم اور زبانِ کلم چوم روں گا دعوتِ ناد دیتا ہوں عالمِ دین سناخانِ مصطفیٰ مہدرب بھائی حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب کو تشریف لائے ان کی تشریف آوری سے قبل ذرا اپنی محبتوں عبیدتوں کا اظہار انبہ کی تکبیر کا نارا گرج کے پرس کے لگا کر کرنا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر ایسے ایسے سور لگا کے لگ ہلا کے ہاتھ لہا کے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ رفض صحابہ رب صحابہ اس کے صحابہ شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ علماء اخر صمت والجمال صلاخانان اخر صمت والجمال نارے تکبیر نارے تکبیر لاظت نارے شان محمد مصطفی موسیقی 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 تمام حباب میں رکھا کہ آپ سے یہ ترخواست کی کہ ان کے ہی مختصر وقت ہے اسی دنان حاضر لگوا گیا بعد میں بھائی زفر شزار صاحب انشاءاللہ آپ کے امان تعالیٰ کریں گے بہت سارے سورس پہلی مجھے سننے کے سن کے پھر بعد بلکہ سیدھی صاحب کا پیسے پھلے ہوگے چاسنے آئے تک ایسے پھلے ہوگے تو انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ نے حاضر لگوا گئے صرف اور صرف کونے دو گھٹے کے اندر آپ نے حاضر لگوا گئے تمام حبابیں بھبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ جتنا آقا قالی قلوبہ کے ساتھ بھبت پیار ہے اسی طرح پہ آپ نے حضر لگوا کرنا دوا سے ایک مرتبہ جوش نہیں پڑھنی جوانا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے ہم سے اکزاب ہوگی کرم مگتے ہیں عطا مگتے ہیں یاکر سنجھوں کے ساتھ اسے وابا سے تل کے اپنی کا کلام ہے بہت رسولت کلام کسی سمائے دارتا ہے کرم مگتے ہیں عطا مگتے ہیں کرم مگتے ہیں عطا مگتے ہیں کرم مگتے ہیں عطا مگتے ہیں الہی تجھے سے دعا مگتے ہیں الہی تجھے سے دعا مگتے ہیں ہمیں اپنے در کا بکاری بنا دے ہمیں اپنے در کا بکاری بنا دے یہی تجھ سے تیرے دعا مگتے ہیں یہی تجھ سے تیرے دعا مگتے ہیں یہی تجھ سے تیرے دعا مگتے ہیں یہی تجھ سے تیرے یہی تجھ سے دعا مگتے ہیں کرم مانگتے ہیں عطا ہاں مانگتے ہیں تو حاج درمہ ہے تو مشکل سکشاہ ہے 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 ہر اقدم کی تجھ سے جواہا ماند بے ہر ایک دم تجھے سے دعا مانگتے ہیں الہی تجھے سے دعا مانگتے ہیں جرم مانگتے ہیں اداہا مانگتے ہیں جہاں بل کے مایوس بیماری سارے خدا یا تجھی سے شفاہ مانگتے ہیں خدا یا تجھی سے شفاہ مانگتے ہیں خدا یا تجھی سے شفاہ مانگتے ہیں نبی اور ولی سب ہے مہتاج تیرے نبی اور ولی سب ہے مہتاج تیرے مدد سب تجھی سے ستاہا مانگتے ہیں مدد سب تجھی سے ستاہا مانگتے ہیں بلندوان سے کہنا سب کا حاج دروا کون نہیں نہیں کتنا اس دات کا نام بولا بلندوان سے کہنا اللہ سب کا حاج دروا کون سب کا مشکل پوشاں کون سب کی بھوڑیاں بنانے والا کون سب کو بیٹے بیٹے دینے والا کون نبی اور ولی سب ہے مہتاج تیرے نبی اور ولی سب ہے مہتاج تیرے مدد سب تجھی سے ستاہا مانگتے ہیں مدد سب تجھی سے ستاہا مانگتے ہیں مولانا بیٹے شیر کہنے لگا مدد سب تجھی سے ساتھیوں یکیر مانگتے ہیں سمیت آجائے تو پھر کوئی بھی زبان پارے نہ ہیں بلندوان سے سبحان اللہ کی طرف کوئی بھی کرم مانگتے ہیں اداہاں مانگتے ہیں کرم مانگتے ہیں اداہاں مانگتے ہیں تیرے بل کوئی اور داتا نہیں ہے تیرے بل کوئی اور داتا نہیں ہے یہ مانگتے بھی تجھ سے بچاہا مانگتے ہیں یہ مانگتے بھی تجھ سے بچاہا مانگتے ہیں یہ مانگتے بھی تجھ سے بچاہا مانگتے ہیں اداہاں مانگتے ہیں کرم مانگتے ہیں اداہاں مانگتے ہیں مانگتے ہیں کشک کاروں سے جانتی چلتی ہیں کجابی کا اکلاہ ہے پتہ چلا ہے مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں